جلالوں کے اسکوپ ان کی وہ سطحیں جدہ جدہ ہیں پروفیسر وحاب قیسر صاحب مختلف زاویوں سے ہماری اردو زبان و عدب کے مختلف پہلوں پر نظر ڈالتے ہیں غالب کو انہوں نے نئے زاویت دیکھا مولانا آزاد پر انہوں نے نئے زاویت اتنی البتہ خاص مضبط نقطہ نظر سے اس پر تحقیق کی اور مواد کا کوئی خٹا کیا اس کا تجزیہ کیا یہی اصول اس کام میں بھی جو غالب کے بارے میں انہوں نے مقالہ پڑھا ہے اس میں غالب کی فرنگدانی یا الفاظ شناسی کے خاص طور پر انہوں نے پیش نظر رکھا ہے اور ظاہر بات ہے کہ برہن قاتے کے حوالے سے اب تک دس کتابیں لکھی جاتے چکی ہیں اور پھر غالب کے خطوط میں اتنے زیادہ مسائل ہیں اس سمندر کو انہوں نے کوزے میں سمیٹھنے کی کوشش کی ہے اور میرا خیال ہے کہ بڑی حد تک کامیاب اور دلکش کوشش ہے کچھ اس میں بعض چیزیں مجارس کرنا ہیں کہ مقالہ میں غالب کی جو فرنگدانی کا مسئلہ رکھا گیا اس میں فارسی الفاظ کے بارے میں غالب کو جو شعور تھا اس کے علاوہ پھر اردو الفاظ کے بارے میں بھی ہو جائیں انہوں نے کہا ہے درکش صاحب سے میری یہ خواہش ہے کہ غالب نے ان کی جو فارسی دانی ہے اس کو اگر ہم الگ مقالے میں رکھے ہیں اور اردو کو الگ میں رکھے تو بہتر ہے جسے مثال کا طور پر یہ تذکیر و تانیس کا جو مسئلہ ہے یہ فارسی میں ہائی نہیں فارسی میں عورت و مرد دونوں ایکی طریقے بات کرتے ہیں وہاں جب انسان اور جاندار چیزوں میں محنس و مذکر کا فرق نہیں ہے تو آپ بتائیے کہ ہندی ایسی زبان جو بے جان چیزوں میں بھی ان کے پاس محنس و مذکر ہوتا ہے ڈبا مذکر ہے تو ڈبی محنس ہے گھڑا مذکر ہے تو گھڑی محنس ہے ہے نا صاحب تو وہاں محنس مذکر کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تذکیر و زائنیس کی ذت سے اردو میں بچی ہو اردو میں تذکیر و تانیس اس لیے زیادہ متنازفی ہے کہ ہندوستان میں اردو مختلف انداز میں بولی جاتی ہے بیہار کے علاقے میں وہ بھوچپوری کے زیر اثر ہے لکھنو میں وہ آبادی کے زیر اثر ہے دلی کے اطراف میں وہ برچ کے زیر اثر ہے گجرات میں گجری کے زیر اثر میں حضراباد میں یہاں تلگو اور مراتی کے زیر اثر دکنی کچھ اور ہے ایک ہی لفظ مختلف انداز میں بولا جاتا ہے تو اگر غالب نے جو مسائل اٹھائے ہیں ان کو ڈاک صاحب اور اگر وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کریں تو مسلمشتہوں کے بے انتہا اہم اختباسات غالب کے خطوط سے اردو کے تعلق سے لئے گئے ہیں اور جیسے ایک بات یہ آئی کہ بلبل مونس ہے یا مذکر غالب تو کہیں گے کہ ہم بلبل کو مونس باندھیں گے لیکن خود دہلی میں میر تقی میر بلبل کو مذکر بھی بانتے ہیں مونس بھی بانتے ہیں میر کا شعر ہے تجبن چمن میں جو تھا دل کو ٹٹولتا تھا تجبن چمن میں جو تھا دل کو ٹٹولتا تھا گل مو نہ کولتا تھا بلبل نہ بولتا تھا اب بلبل دلی میں مذکر بھی ہو گیا مونس بھی اب یہ مسائل جو اردو کے ہیں میرے خیالے مقالے میں چونکہ بہت زیادہ انہوں نے سمیٹنے کوشش کی براپور موز ہے اردو کو الگ کر دیں اور ان مسائل کو ذرا کھل کے بحث کریں تو بہت اچھا ہوگا جہاں تک غالب کی فارسی مزانی کا مسئلہ ہے یہ کھلی بات ہے کہ غالب کی فارسی زبان پہلی زبان نہیں تھی معذری زبان نہیں تھی ایک تصابی زبان تھی اور بہت اچھا انہوں نے سیکھا تھا اور ہم لوگ انگریزی سیکھتے ہیں کوئی اور زبان سیکھتے ہیں لیکن ہم کو اگر کہیں استعناد لینا ہو تو ہم لغت میں جائیں گے یہ کسی مستند چیز کو دیکھیں گے ہمارا دل اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا لیکن اہل زبان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو کہہ دے وہی ماہورہ ہے تو یہ طاقت غالب کے پاس تھی نہیں اور انہوں نے اقتصاب کیا غالب گئے تھے کلکتہ وہاں انہوں نے اپنا کچھ کلام سنایا اس میں فارسی کلام اس میں کلکتے کے کچھ لوگوں نے ان کے فارسی ماہورے پہ اعتراض کیا غالب نے کہا یہ اعتراض آپ میرے کلام پہ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے سنت پر ہمارے قتیل قتیل ایک قائص تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے ان کو غالب لالا قتیل کہتے ہیں ان کے کلام سے سنت پیش کی اس پہ غالب کا اور آگ لگ گئی چنانچہ اس پہ جو گفتگو ہوئی نصر میں بھی ہوئی نصر نظر میں بھی ہوئی مسلمی بعض مخالف لکھی گئی یہ کیا کیا ہوا یہ قضیہ اتنا چلا کہ پوچھئے نہیں دکن میں ایک لغت جو غالب سے بہت پہلے ایک تبریزی آدمی نے برہان قاتے لکھی تھی وہ اہل زبان تھا اس کو غالب نے اس سے جب حوالہ دیا گیا تو غالب سوال کا جواب دینے کی وجہ برہان قاتے پر ٹوٹ پڑے اب پوری برہان قاتے کا انہوں نے ایک قاتے اس کے خلاف لکھ دی یہ ایک ان کی جوانی کے پر جوش کوشش تھی اس میں غالب کے بیشتر اعتراضات نہایت محمل اور بعض دفعہ رکیق بھی ہے اس نے لکھا غالب لکھتے ہیں یعنی یہ ایک تنز ہے یا بعض دیکھیں تو بہت رکیق اعتراض میں آگئے ہیں برہان قاتے نے لکھا چادر بر وزن مادر غالب لکھتے ہیں چادر طاقتن و مادر ردر آوردن کاری شریفان نیست یہ کوئی فرہن نگاری کی گفتگن نہیں ہے بلکہ یہ غصے میں انہوں نے یہ چیزیں کی اور برہان قاتے کی جن مسائل کو آپ نے چھیڑا ہے بہت اہم و بہت بنیادی ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ ان کو الہدہ اپنی تفصیل کے ساتھ دینا چاہیے کیونکہ فارسی کے جو مسائل اس میں آئے ہیں وہ ارتوگریفی کے بھی ہیں ایٹیمالوں کے بھی ہیں اور سنٹیکس کے بھی یعنی علم املا کے ہیں علم صرف کے ہیں اور علم نحف کے ہیں اور یہ تینوں مسائل اس مضمون کے اندر جو آگئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ شاید بعض دفعہ آپ کو سمجھنے میں مشکل ہوئی ہوگی اور یہ مذرین ڈاکٹس آپ پاس ہے کہ ہم کو اور سمجھنے مدد دیں اور اس وازلانہ مقالے کو شائع فرمائیں اور ہماری ان درخواستوں کے ساتھ یہ اہم کوشش ہے کہ فارسی کے طالب علم بھی غالب کی فارسی دانی اور اردو کے طالب علم غالب کی اردو کی فرہنگ شناسی سے باخبر ہوں اردو ان کی معذر زبان تھی وہ جو کہتے وہ محورہ ہوتا لیکن دہلی اور لکنو کا فرق ان کو محلوس تھا کیونکہ لکنو گئے تھے ناسق کے دوست تھے لکنو کو برانی کہتے ہاں خود غالب نے بازے گے لکنو کا اثر قبول کیا ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ایک ایسا عالمانہ مقالہ ہم کو سننے کا موقع ملا اور اس کے ان پیچدہ گوشوں پر غور کرنے کا موقع ملا ہے دوسرا مضمون اس کے بالکل برعکس ڈاکٹر دعوت شرف صاحب کا بالکل ٹو دا پوائنٹ ہے وہ اپنے موضوع سے انتہائی جڑ کے چلتے ہیں اور اپنے ہر تحقیقی لفظ کو وہ تحقیق پر مبنی رکھتے ہیں اس میں انہوں نے دو فرہنگوں کا مختصر سا جائزہ لیا ایک تو آصف اللغات کا ہے جو ایک نامکمل لغت ہے جیم تک سترہ جلدے ہو گئی ہیں اور دوسری فرہنگ نظام ہے دعوت شرف صاحب کی گفتو کہ دو پہلو تھے ایک تو یہ ان لغات کی سرپرستی کس انداز میں کی گئی تھی دوسرے ان لغات کی اپنی داخلی نویت کیا تھی اور دونوں پہلو بہت اہم ہیں میں نہیں سمجھتا کہ آج اس قسم کی سرپرستی کسی پروجیکٹ میں کوئی ادارہ کر سکتا ہو کہ آدمی کو تنخواہ بھی دے الاؤنز بھی دے جلدیں بھی خریدے تو اسی وجہ سے ہوتا تھا کہ کام جلدی لوگ کرتے نہیں تھے سب لوگ اپنے کام کا وقت بڑھاتے رہتے تھے کیونکہ منصب داری کا دور تھا یہ منصب بڑھتا رہے یہی حال آصف اللغات کا ہوا یہی لغات فرنگ نظام کا ہوا اور ہمارے تبرزی جو صاحب تھے جو ظاہر باتیں بہت لائق آدمی تھے لیکن انہوں نے جا کے بہت اچھا وقت ہی رانو گزارا مجھے ان کے خدمت میں بھی بیٹنے کے سعادت حاصل ہوئی ہے یہاں توپ کے سانچے کے قریب وہ رہتے بھی تھے اور یہ جو دپاکشی کے دکان ہے وہاں ایک دکان ہوا کرتی تھا دکان خرازی جہاں ایرانی انٹیک ہوتے تھے وہاں وہ آ کے بیٹھتے بھی تھے ان کا فارسی میں یہاں بڑا نام تھا اور ہم لوگوں کو شوق ہوا کہ ان کے پاس ہم فارسی سیکھنے جائیں ہمارے ایک بزرگ گئے تھے میں ان کے ساتھ گیا انہوں نے فارسی کی درسی کتابیں بھی لکھی تھی اور ایک آت کتاب دی اور کچھ فارسی علی افبے کے بارے میں ہم کو بتایا ہم نے دو چار لیسن میں ان کی شرکت کی لیکن پولیس ایکشن ہو جانے کے بعد وہ بہت متواحش ہو گئے تھے اور انہوں نے حضر آباد چھوڑنے کے فیصلہ کیا وہ بھی چلے گئے اور ان کے دوست جو دکان خرازی چلا دیتے تھے وہ بھی اپنا سامان لے کے چلے گئے محمد علی تبریزی نے جو کام کیا اور حکومت حضر آباد ان سے کرانا چاہتی تھی اس میں جو گفتگو آئی ہے وہ نہایت اہمہ ہے وہ یہ کہ تبریزی لغات کو موٹا کرنے کے فکر میں لگے تھے کہ سریعانی اور عبرانی اور سنسکرٹ اوریجن کے فارسی الفاظ کو لیں اور ساری چیزیں اور انہوں نے ادعا یہ کیا تھا کہ صاحب آپ پاس دار ترجمہ بنا ہے اور استناد کے لیے آپ کو لغت کی ضرورت ہوگی لہذا میں ایک محتور لغت بنانا چاہتا ہوں اس کے لیے ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ تھی کہ جدید فارسی کی لغت عمرت تب کریں یہ کام انہوں نے پوری طریقہ سے نہیں کہا جدید ان کے پاس آئے ضرور ہے الفاظ لیکن جتنے آنا چاہیے تھے وہ مقاسد اس لغت میں پھر بھی پورے نہیں ہوتے لیکن کام میار کا ہو یا نہ ہو لیکن طویل عرصے تک اور تکمیل پر اپنے مقدار میں اگر بڑھ جائے تو ایسے بہت سے لغتیں ہیں جن کی وجہ سے آدمیوں کی شہرت ہے منا فرہنگ نظام کو ہم بے معنی لغت نہیں کہیں گے لیکن ناہموار لغت ضرور ہے اور بہت کام کے لغت ہے پانچ جلدوں کی جب وہ چھپی تو دو دو سو جلدیں ان کو دی گئیں اور ہم کو یاد ہے کہ حکومت آسفیہ نے یہ حکام جاری کر دی تھے کہ تمام مدارس میں قریدے جائے نہ صرف ہائی سکولز میں اس زمانے میں اتنی کالیجز تو ہوتے ہی تھے ہائی سکول اور میڈل سکول بلکہ پرائی میڈل سکول کے اندر بھی فرہنگ آسفیہ کی جلدیں رکھی رہتی تھی ہم نے اپنے پرائی میڈل سکول دیکھا اب فرہنگ نظام کی جلدیں ڈھونڈنا بہت مشکل ہو گیا ہے بلہ لہذا در آباد میں یہ ایک اہم کام ہوا جس کا ایک پہلو ہے اور آپ آج کے دونوں سیشن میں جتنی گفتگو ہوئی اس میں ایک چیز بالکل تشدہ ہے کہ فرہنگ نگاری میں خواہ ایران میں کی گئی ہو یا ہندوستان میں کی گئی ہو اور کی جا رہی ہو اس میں اس کا زیادہ لحاظ ہے کہ کمیونیکیشن میں سہولت پیدا کر دیں لیکن اصل فرہنگ تو وہ ہے جس کے اندر گویا سیمنٹکس کا احساس ہو یعنی ایک لفظ نکلا ہے تو اس لفظ میں معنوی تغییرات کیسے آئے ہیں ان کا اہاتھا کیا جائے جیسے شارٹ اور آکسورڈ ڈکشنری جو خود دوز قیم جلدوں میں ہے انگریزی میں یا انگلی فارس فرانسیسی میں یا یورپ میں ہمارے ہر لوگ دن رات یہ لگے ہوئے ہیں کس لفظ معنوی تبدیلی کیا آئی ہے اور کون سے معنی اس کے خارج ہو گئے ہیں اس کے لحاظ سے لغت کے اپ ڈیٹنگ ہوتی رہے میں ایک چھوٹا سا لفظ انگریزی کہوں گا وہ فارسی کا ہے کاروان تو کیرے مان انگریزی میں آیا ہے اگر آپ چیمبرز یا آکسورڈ کی ڈکشنری انیس سو پیٹھائلیس تک پچاس تک اٹھا کے دیکھیں تو اس کا مطلب وہی کاروان ہے جو ہم سمجھتے ہیں لیکن اس کے بعد وہاں ایک موٹرکار ایسی نکلی کہ آگے ایک جیپ سے ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک گھر لگا رہتا ہے اس کے ساتھ ٹوکیا ہوتا ہے اور آپ کہیں سفر کر رہے ہوں تو گاڑی کو کہیں جنگل میں روک لیں اندر بستر ہے بیٹھنے کی جگہ ہے کتب خانہ ہے چھوٹا سا بارجی خانہ ہے ٹوائلٹ ہے مکمل گھر ہے اس کو کیرے وان کہتے ہیں اب لغت میں کیرے وان کے وہ معنی نہیں ملیں گے جو 45 تک ملتے تھے لیکن شورٹ و آکسورڈ ڈکشنری میں ڈیٹ کے ساتھ دے گا کہ کس لفظ کے معنی کب بدلے ہیں اور کیسے بدلے ہیں اس کا کام ہم کو کسی یعنی ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی پوری لغت نہ صحیح بعض الفاظ کی حد تک تحقیق کر کے تعلیم ولم اور اساتح سے مضامین لکھ سکتے ہیں آج یعنی قابل مبارک بات ہے شعب فارسی کہ انہوں نے کتنے خوشک موضوع کے اوپر بات شروع کی لیکن موضوع میں دلکشی ہے اس میں گہرائی ہے لوگوں نے سوچا اور بہت کچھ پیش کیا اور مجھ جیسے کامل مہادمی کو بھی اس پر سوچنے اور کچھ آپ کی خدمت مرس کرنے کا موقع ملا بہت شکریہ سب سے پہلے میں دعوت دے رہی ہوں ڈاکٹر سکینہ امتیاز مومبئی کو کہ وہ اپنا مقالہ پیش کرتا خدایا تو پاکی جہان آفاریدی زمینو زمانرہ یگانو آمیری اپنی پریز اپنی آوڈی آمیتی اوڈاکٹر سوچنے ایک من سوچنے اپنے پیش کرنے اپنے پیش کرنے لوگ اللکہ ل blessings اوڈیانی آمیتی پرشنی Ans پر سوچنے اپنی اوڈیانی آنڈیانی بیٹی لات باشی ایدیش دیوشنی ایدیی آنڈیانی آمیتی پیشنی پیشنی اس سوچنی پرشنی جمعہ داخلی مسئولہ پورج پورج میں مراتی زیادہ jealous Pulsian verses are considered as a reflection of supreme compassion and love for all living beings. For example poems of Hafiz , Moulaan ay Run, Saadi Umar kid and Amira Khosrow etc. In fact language is a symbol of a particular culture of that particular nation. موسیقی 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 امیتنی طور پر یا اصلاحی شرکے کے طور پارشن لیکسی کاریم تا مروحیارات کاریم و کاریم و کاریم تاویٹ تھا جنرات عددیم و کاریم و کاریم لیکسی شرک ایران پارشن لیکسی کاریم از این عارت زیارتھائی واکتنی درستی دیشنایز درستی رئی مرتفعت کہ پارشن لیکسی کاریم موسیقی 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 but faced difficulty in finding rhymes for their poetical compositions. Another book compiled in the year 1291 in India to which special attention must be paid is the Kawaz Dictionary compiled by Fakhre Kawaz and considered to be the beginning of lexicography in Indian subcontinent. By compiling this book of words Fakhre Kawaz, same as Asadi has also aimed to produce a collection of words in Persian text, especially the verses of Shahnaama Firdausi. And now I'm going to go back to this book. I'm going to start with this book of Hakhre Kawaz. شروع میکنم کوچه و بازار در زمانهای گناگون نقش ارزندهی داشته و دارند کاریست پرعرج جهت احترام و نیز بررسی و تحقیق از جانب محققین در اموری که به آن نیازمندد دیدم که سعی شده از تمام این واجنامه های قدیمی با خطی خانا و رایج زمان نوشته شده و اکثرا خط زیبای نستعلیق ایرانی را برای سبتانها به کار بردند البته بستگی به محارت خوشنویس داشته است که گاهی متوسط گاهی آلی و یا ممتاز کتابت شده است و طبیعی است که فرهنگ نویسان برای نوشتن فرهنگنامه خود فرهنگنامه های گرداوری شده پیش از خود را مد نظر قرار دادند و با استفاده نکاتی از آنها و یا تکراری از نکته ها فرهنگنامه جدید خود را تدوین نمودند و مثلا به شاهنشاه وقت و نهایتا به مردم باستواد ارائه میکردند و اما در زمان ما عمده فرهنگنامه های خطی نگهداری شده در موزه ها جسد های پار پوره و سراخ سراخ شده و مور خورده مور خوردهی بیش نیست که غالبا مورد توجه لازم قرار نگرفته و تعمیر اساسی نشدند و اگر از توجه کافی و وافی دور بمانند نابود خواهند شد چنانچه دیدم در خانش قسمت های اولیه جهت آشنای عموم مراجع کنندگان در کتابی خاننده محقق نیز به علت آشنا نبودن با نوع خط و نیز مور خوردگی و یا پوسیدگی و پارگی و ناقص بودن جمله دوچار اشتباهاتی شده است و توانسته است ناقص جملهی بیمعنی را در اختیار بیننده و خاننده قرار داد که فایدهی را دربر ندارد ولی آنچه را که می توانم به عنوان کوششی پرسمر ذکر کنم چاب های جدید و امروزین می باشد که شکل پرعرجی را به خود اختصاص داده و علاقمندان و خانندگان می توانند استفاده های لازم را از واجه ها ببرند بهتر از بگویم که ذکر نام و نشان لغتنام نویسان و آثارشان و دوره و نیز زمان تولد و مرگ آنها و این که مثلا به کدام پادشاه اثرشان را هدیه کردند یا به پیشنهاد چه کسی اثرشان را نوشته و یا تدوین نموده هند در این گرده همایی از مقاله های دوستان از عمله استاد محترمی که قبل از من مقالهشون را خوندن اومده و شما شنیده اید و از تکرار آن من دوری می کنم ولی آنچه که مد نظر من قرار دارد این است که در بیشتر این فرهنگ نام ها چه در بخش مختوتات عتیقه و چه تنقیه شده ی آنها در چابهای جدید و مدرن امروز ما به واجه های گناگون و زیادی برمی خوریم که اصل و نسب درستی ندارند و بیریشند و یا وجه تصمیه ندارند و گویا لغت نویز یا کسی تفننی آنها را ساخته و به سبت رسیده است که می تواند در فرهنگ نامه برهان قاته که سعی شده بیشتر لغات پارسی باشد به گداوری لغات پارسی پرداخته است نمونه هایی را می شود مشاهده کرد با این موضوع هم کاری نداریم و نکات مصبت آنها را هم البته نمی تواند از نظر دور داشت نکته اساسی این از که ببینیم تا چند آزه می تواند واجه ها را از مردم محقق اب میں دعوت دے رہی ہوں ڈاکٹر افتخار احمد کو جو کلکتہ سے آئے ہیں ممکن ہے کہ لغت نویسی کا یہ نقشہ اول رہا ہو اور کسی نے اپنی سہولت کے خاطر کچھ الفاظ و معنی جمع کر دیئے ہو لیکن اسے باقاعدہ ڈشنری یا لغت تسلیم کر لی جائے ایسی بات بھی نہیں اس کے باوجود دنیا کی پہلی فارسی لغت فرہنگ ابو حبس سوغدی کو قرار دیا جاتا رہا ہے کیونکہ ہندوستان میں ترتیب پانے والی بیشتل لغات میں اس کے حوالے ملتے ہیں بالخصوص فرہنگ جہانگیری سروری مجمع الفرس وغیرہ کے مرتبین نے مطالب الفاظ کے حل میں فرہنگ ابو حبس حبس سوغدی کے حوالے پیش کیے ہیں اگر فرہنگ ابو حبس سوغدی کو باقاعدہ لغت تسلیم کر لیا جائے تو فارسی لغت نویسی کا آغاز پانچویں صدی حجری کی پہلی دو دہائی کے دوران قرار پاتا ہے اور اس فرہنگ کا مولف پانچویں صدی حجری کے وسط تک زندہ تھا ہندوستان میں فارسی لغت کی پہلی کتاب ادات الفوزلہ ہے جسے قاضی خان پیدر محمد دیلوی نے آٹھ سو بائیس ہجری میں تعلیف کی اس کے بعد فرہنگ ابراہیمی ساتھ سو آٹھ سو آٹھتر ہجری میں لکھی گئی اس لغت میں ادات الفوزلہ کے حوالے خوب ملتے ہیں وقت اور ضرورت نے نئے الفاظ وضع کیے مفہوم کے لیے فرہنگ ترتیب دی جاتی رہی حتیٰ کہہ اہد مغلیہ کی علمی ضرورتوں کے سبب فرہنگ نبیسی کو آر بھی فروغ حاصل ہوا فرہنگ جہانگیری جس کی لکھنے کا آغاز دس سو پانچ اور اختتام دس سترہ میں ہوا ماضی میں لکھی جانے والی تمام لغات میں جامعہ اور مستند ہے یہ لغات جمال الدین حسین انجوی شیرازی کی محققانہ کوششوں کا نتیجہ ہے یہ شخص دو بادشاہوں اکبر اور جہانگیر کے دروار سے باوستہ رہا گرچہ لغت نبیسی کا حکم اکبر نے دیا تھا لیکن یہ کام اہد جہانگیری میں اختتام کو پہنچا اس لیے بادشاہ کے نام سے منصوف کر کے اس کا نام لغت جہانگیری رکھا گیا مرتب نے اس لغت کے ترطیب کے لیے چالیس لغات سے استفادہ کیا ہے جو بارہ آئین اور چوبیس ابباب پر مشتمل ہے مولف محمد حسین بن خلق تبریزی جس کا تخلص برہان تھا اس نے دس سو ساٹھ حسمی میں برہان قادر تبریب دے کر دکنی سلطان عبداللہ قطب کے نام معانون کیا فرہنگ رشیدی اور غیاس اللغات کے بعد فرہنگ ابباسی فرہنگ انجمن آرہ فرہنگ اندراج فرہنگ نظام فرہنگ قادر برہان معید فضلہ قادر برہان معید برہان اور حفظ کنزم وغیرہ تبریب دی گئیں واجد علی شاہ کی تبریب دی ہوئی لغت ملازو کلمات بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے واجد علی کا شمار ان صاحب تصنیف بادشاہوں میں ہوتا ہے جنہیں فنہ میں بقا حاصل ہے موصوف میدان کارزار میں گرچے اپنی بہادرانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ نہ کر سکے لکھنو کی بھول بھولیوں میں ایسے گم ہوئے کہ ان کی قائدانہ صلاحیتیں بھی جاتی رہیں لیکن دنیا علم و عدب کے گینوس پر انہوں نے اپنی گراہ قدر تصنیفات و تعلیفات بطور یادگار چھوڑی ہیں جس کی تعداد چالیس تک پہنچتی ہے اس میں دس کتابیں جو ہیں فارسی زبان و عدب کے حوالے سے رشتہ تحریر میں آئی ہیں ان میں لغت ملازل کلمات کی اہمیت اور افادیت اپنی جگہ مسلم ہے اس لغت کی شروعات سر ورک پر جلی حرف ملازل کلمات سے ہوتی ہے جو بارہ سو چھانوے ہجری میں زبط تحریر میں لائی گئی اور بارہ ست سنتانوے ہجری میں متوہ سلطانی کلکتہ رئیس الدولہ کے زیرے تمام زیبر تب سے آراستہ ہوئی یہ کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے صفحہ دو سے چھ سن نوازی تک فرہنگ کا حصہ ہے جبکہ صفحہ چھ سن نبے سے سات سو تیس تک کا حصہ اس کتاب کا زمیمہ ہے خدا لم یزل کی حمد و سنہ سے تحریر کا آغاز اور کتاب لغت ملازل کلمات کے تلازمے میں خدا مطلق کے اعصاب سے مزین مقدمہ فارسی نصر کی امدہ تحریروں میں ایک ہے یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ اس حد میں اردو عوامی زبان کا ترجہ حاصل کر چکی تھی زبان فارسی زبان کے دائرے تنگ ہو رہے تھے فارسی زبان عمرہ رعوسہ عمرہ فوضلہ کے درمیان جو ہے سمٹ کر رہ گئی تھی اس کے بعد علمی ثقافتی اور مذہبی مباحثے کے لیے واجد علیسان شاہ نے فارسی زبان کو ترجیح دی اور اس میں اپنی تعلیفات یادگار چھوڑی ہیں یہ جو بادشاہ کا جو یہ قدم ہے فارسی زبان و عدب سے فطری لگاؤ اور اس زبان کے تہیں جھکاؤ کے ثبوت فرام کرتا ہے جو بادشاہ دیتی ہوں دکٹر آرف حسنین کو جو آئے ہیں لکھنو آرف حسنین کھان کو جو آئے ہیں لکھنو کمپس مانسی 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 پرسیان لیکسکن رکھن دوری مغل پیرید یا لگت نویسی در اہد مغول در ہند ہمстраー مغل در اہل در اہل در اہل در اول در اہل در اہل در اہل د manسی در اہل در اہل بابر مغلوم هبا بیکی گرنسی باپرین مغلوم، دوستان بیشتر کواری بیشتر ویشتر میں کمیترiot بھی ، موجود کے گرنی لیمترضو تھوڑی در دیڑی بالنکول که روزی و مغلوم پر پیاران مغلوم سامرخاند زدی بھی لوجوہمان در آمید، شامل ریوش بروحکارو مجاند فرغاند زیادر اتصالی مغلوم کاری بیگرنسی جو دوری کلای قر موسیقی اپنی چیز ایرانگ رہی جب س کا شکریہ تیشید کی پیجہ میتوانی م观ت باری نیوانی مید عزیز کی بڑی نیوانی مجھوں بگروی طور پریسی بیانی ایرانگ موت دوسری خفلی لمجھلی موتی جبلنا موتی جب ازاری موسیقی تیسی نیوانی ایرانگ سلام گروسی فرانگ فرانگ موسیقین جوانا یا موسیقی جب ورکتر It is like a bouquet of flowers from where a critic or a poet chooses the flower of his or her desire. Indian Peninsula has not been indifferent to the writing of lexicons or dictionaries. In the Indian Peninsula the first dictionary is which has been compiled by Mohammed Fakhruddin Mubarak Shah Khawas the writer has laid more emphasis on the collection موسیقی موسیقی He has included Turkish, Arabic and Persian words The writer of this dictionary was a contemporary of Akbar the Great Number 3, Farhang-e-Jahangiri The writer of this dictionary was Jamal-ud-Din Hussain Anjou who was the contemporary of kings Akbar and Jahangir and was attached with their quotes These kings were his patrons and rewarded him heavily By the consent of Emperor Akbar Anjou started writing this dictionary and finished it in the year 1070 Hijri Anjou devoted this work to Jahangir One of the greatest qualities of this lexicon is that in front of difficult and complicated words or phrases he has in order to make the reader understand them easily provided examples and verses Farhang-e-Rashidi The writer is Abdul Rashid He was born in India and was attached with the quote of the Mughal ruler Aurangzeb Compared to the earlier dictionaries this dictionary has been compiled with more concentration, dexterity and expertise The year of writing of this dictionary is 1064 Hijri Ghiyas-ul-Lugat Its writer or compiler is Mohammed Ghiyas-ud-Din Rampuri The year of compilation is 1242 Hijri 14 years were spent in compiling this dictionary It is a treasure house for abundant words of Turkish, Arabic and Persian and a striking feature of this dictionary is the presence of terms of different subjects Bahar-e-Ajam This lexicon was compiled by Tek Chand Bahar in the year 1782 AD and it is very famous Al-Lama Iqbal was a great proponent of this dictionary and during literary debates gave examples from this dictionary This reason makes this dictionary even more popular Even during the period of later Mughals when the British had penetrated India and the courts of Mughals had lost their old sheen Even then there were poets and writers of Persian present Among them the first name which comes to mind is that of Mirza Asadullah Khan Ghalib who was a poet of Urdu as well as of Persian Though he is famous in the world more for his Urdu writings but he would say It is very famous in the world of Persian They wanted to introduce the introduction of French and foreign languages But it is a part of the fact that it is the same یوں تو فارسی میں تقریباً دو سو پچاس لغات لکھی گئی ہیں ان سب کے بارے میں لکھنا ناممکن بات ہے جن میں تقریباً دو سو پچاس میں اسی فیصدی لغات جو ہیں وہ ہندوستان میں لکھی گئی ہیں اور بیس فیصدی جو ہیں وہ ایران میں لکھی گئی ہیں خیر بہرحال مقالہ ان کا اس میں نو نے حافظ رومی کے اشار کا حوالہ دیا اور ایک نو نے فقر قبوز میں پہلی لغات جو ہے فارسی میں وہ مبارک شاہ غزنوی مشہور فقر قبوز کی آٹھ سو سولہ ہجری میں لکھی گئی ہے انہوں نے شرف ناوہ منیری میں فردوسی کے انہوں نے فردوسی کی لغات کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے اس میں ایسا نہیں ہے کسی جو انہوں نے فردوسی کے کلام میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کی تشریح کیا ہے بلکہ وہ باقاعدہ ایک لغت ہے اور اس میں انہوں نے تمام فارسی کے لغات جو ہے علی فردوسی کی لغات سے حجائی طور پر جہن کو کیا ہے اور ایک انہوں نے میرے خواہد سے موضوع پر توجہ نہیں دی موضوع جو ہے ہمارا دپرشن لیکسی کیو گرافی ان انڈین سب کانٹیننٹ آپ نے جو ہے انڈین سب کانٹیننٹ کا چھوڑکا ہے ایران توران تک کی بات کر دی اور علی اکبر دے خدا اور فرنگ موین کا جو ذکر کیا ہے وہ تو ابھی موجودہ دور کی ہیں وہ ابھی لکھی گئی ہیں تقریباً پہنسی چالی سال پہلے ہمارا جو اس کا سیمنار کا عنوان ہے وہ لغت نویسی در شبک آرہ ہے یعنی انڈین سب کانٹیننٹ میں ہے برے صغیر ہندو پاک میں لغت نویسی ہے اس کے بارے میں ہیں ہے بہرحال اچھا ہوتا مقالہ انہیں کوشش کی اس میں دوسرا مقالہ دا مقالہ دوبوم آگے جمشے سفاری من نفیمیدم کہ شما بچے موضوع صحبت کردید بس خرمانی کردید موضوع شما چے بود موضوع شما فقط توضیح دے دید انوان موضوع رہنے گفتید شما گفتید کہ ان زبان لغت را ان زبان فقط مردم کوچا بازار ہست ان زبان فقط مردم کوچا بازار نہیں ہست ان زبان پرائے ہمیں پرائے مردم باساوات بیساوات ہر دو ہست نہ گفتی شما خوب خوب بے فرمائی بارہ میں بے فرمائی آغا بے فرمائی شما اینجا فقط مسائل مخطوطات اینجا بان کردید اراد نمودید کہ اینجا مخطوطات هست سراغ شده هست کرم خورده هست انجوری هست این اصلا بے فرمائی بے فرمائی آغا این حمایش در بارے لغت نبی سی در شبه قارے تقریبا در حفظ یا حسد قرن حسد نبود بھلے نا شما فقط پیشنیات کردید کہ باید کے نغت چجوری نبی سی نغت چجوری باید شد انجوری شما صحبت کردید چون مثلا بیجگی خصائص اون لغت نبی سی که در شبه قارے بود چون اراد ننمودید این موضوع ما نیست این موضوع همائیش ما نیست من می دانستم که همه همکارا اشاره خواهم کرد فرحنگ های گونگون که مثلا جمعالایی شده فارسی عربی این ها چیزایی مشخص این ها چیزایی موشفص این ها چیزایی شده این که نمی شما نه موضوع همائیش آقای موضوع همائیش اینجوری نبود اجازه بدید بھلے شما یک توضیح ہے آمی خوب من پہمیدام من شنید چینده بودم شما موضوع هممترح نکردید شما موضوع دیگر مطرح کردید ان کے درباره یہ لغت نویسی کے جوری انجا کے محلیفان لغت نویس نیستن خوب خیلی خوب مقاله شما خیلی جالیب بود دکتر افتخار احمد تیسه مقاله دکتر افتخار احمد کلمادان آزاز کالیش کلکتی ستا انہوں نے لغت نویسی ملاحظ کلمات کا تنقیدی و تحقیقی جائزہ تو لیا لیکن انہوں نے اس میں کچھ باتیں کچھ نکتیں ایسے بیان کیے یا جو کتاب کے آخر میں جو کچھ لکھا ہوا تھا ہمیں ان سے گریز کرنا چاہیے اعتراض کرنا چاہیے ہمیں ایسی باتیں جو ہیں مندر احم پر نہیں لانی چاہیے کہ جس سے کوئی مسئلہ کی تنازیات پیدا ہوں یا کچھ اور اس میں تلخی پیدا ہو ایسی باتوں کو ہمیں نہیں بہن کرنا چاہیے بہرحال اس میں لوگت نبی سی کی تاریخ اور باجی جلدی شاہ کی علمی بصیرت علم دوستی اور علم نوازی کو بین کیا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک نکتہ جو انہوں نے ایک بات اور کہی اس میں کہ اندوستان میں پہلی لوگت کی کتاب آٹھ سو بائیس ہجری میں وہ پہلی لوگت کی کتاب آٹھ سو سولہ ہجری میں اور وہ مبارک شاہ غز نبی نے مشہور با فقر قباس نے تعلیف کی تھی خیر بہرحال کلملا کے مقالہ ان کا اچھا رہا چوتھا مقالہ ڈاکٹر آرکھ حسنین خانکہ تھا انہوں نے لوگت نبی سی در اہد مغول کے بارے میں اپنی رہ دی میرے ان کو بھی یہی مشورہ ہے کہ ایک پورے دور کی اگر آپ لوگت نبی سی کو بین کرنا چاہیں تو صرف ہم ایک سرسری تعروف کر سکتے ہیں لوگتوں کے بارے میں نہیں بتا سکتے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس دور کی کوئی بھی ایک لوگت لے کے اس کا تعروف کر رہا ہے اس کے معلیف کر رہا ہے اور اس کی جو خصائص ہیں جو اس کی خامیہ ہیں وہ کس طریقے سے لوگت لکھی گئی کیا کیا اس میں ہیں انہوں نے کیا کیا اس خلو زوابط کو اپنایا ہے اس کے بارے میں اگر لکھے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا خیر بہرحال مغل دور کی آپ نے عدبی تاریخ اور اس کا ان دور جو لغات کی تعریف کروائی ہے وہ ہمارے لئے پھر بھی سب کے لئے معلوماتی ہیں میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب لوگوں کا شکریہ ذا کرتا ہوں شکریہ